دوستو ہمیں آپ کو لے کر بینڈرہ میں جتنے بھی کلاکار دوستو ممبئی شہر میں بسے ہوئے ہیں ان سبھی کے گھر آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ہم ہیں بینڈرہ ویسٹ میں یہ ہے محبوب سٹوڈیو جتنے بھی کلاکار بینڈرہ میں رہتے ہیں سلمان کھان شاہرک کھان آمیر کھان اور جتنے بھی خان ہے سنجو بابا ہے جتنے بھی بینڈرا میں رہتے ہیں اور جتنے بھی جہو میں رہتے ہیں دھرمیندر امیتہ بچن سترہن سنا جتیندر اکشے کمار رتک روشن سبھی فلمی ستاروں کے گھر آج آپ اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں اور اب ہم آپ کو سب سے پہلے جو ہیں آپ کے کلاکار ان کے یہاں پر لیے چلتے ہیں جی ہاں دوستو جے کی شراف کو آپ جانتے ہوں گے اور ان کے بیٹے ٹائگر شراف کو یہ ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں یہ سیڑیاں یہاں پر آ جاتی ہے ماؤنٹ میری چرچ کے لیے جیسے ہی جاتے ہیں آپ نے دوستو ان سیڑیوں کو دیکھا ہوگا یہ سٹیئرز اور جسٹ بالکل رائٹ سائیڈ میں آپ کو نیچے چلنا ہے سب سے پہلے اور تھوڑا آگے چلنے کے پسچات جی ہاں دوستو اس کے پسچات کون سے کلاکار کا گھر آتا ہے یہ ہم آپ کو سب سے پہلے دکھاتے ہیں اور یہ بیلڈنگ کو آپ یہ دیکھ لیجئے سامنے دکھ رہی ہے دوستو اسے واسٹو بینڈرہ کے نام سے اس بیلڈنگ کو جانا جاتا ہے یہ دیکھ لیجئے اور جی ہاں دوستو یہاں پر ٹائگر شراف چے کی شراف رہتے ہیں یہاں پر سیونت فلور پر دوستو اور بہت ہی محنت کری ہے دوستو ٹائگر شراف نے اور چے کی دادا تو بہت ہی مشہور ہے بڑو کہنے کے لیے جی ہاں دوستو اور اس کے پسچات ہم آپ کو دگجوں کے دگج کے یہاں پر لے کر جائیں گے جیسا کہ ہم نے بتایا آپ کو تو دوستو آپ کو جے کی شراف کے گھر سے ٹائگر شراف کے گھر سے سیدھے ہی سیدھے چلتے چلے جانا ہے اور ہم آپ کو باشا خان پتھان کے یہاں پر لے کر جائیں گے سلمان خان کے یہاں پر لے کر جائیں گے امیر خان کے یہاں پر لے کر جائیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا جہو میں بھی آپ کو لے کر جائیں گے جس میں کی جے اور ویرو کا گھر جی ہاں بسنتی کا گھر سارے گھر ہاج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو دل تھام کے بیٹھئے اور یہ ہم آپ کو باتوں باتوں میں لے کر پہنچ چکے ہیں جی ہاں دوستو جنہیں کی شاروخ خان کہا جاتا ہے جی ہاں دوستو باشا خان جی ہاں دوستو یہ ان کا گھر منت کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے دوستو انہوں نے اپنی نیم پلیٹ جو ہے منت کی بالکل ڈائیمنڈ ٹائپ میں اس کو بنوا کر لوگوں کے لئے لگا دی گئی ہے تاکہ وہ لوگ جو بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر اچھے سے سیلفیز وغیرہ لے سکے دوستو اور یہ یہاں کی خوبصورتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں منت کے سامنے سے ہی یہ شوٹ لیا گیا یہ پورا بینڈ سٹینڈ اس جگہ کو جانا جاتا ہے یہاں پر آنے کے لیے آپ بینڈرا ویسٹ سے دوستو بس کے مادھیم سے بھی آپ آ سکتے ہیں اور آٹو رکشا کے مادھیم سے اگر آپ آتے ہیں تو بیس رکے شیرنگ لیتا ہے بینڈرا ویسٹ اسٹیشن کے قریب سے دوستو یہاں پر آپ آ سکتے ہیں اور اسی کے آگے بینڈرا ورلی سیلنگ بھی آپ جا سکتے ہیں جو کی بینڈرا قلعہ کے نام سے جگہ جانی جاتی ہے اور یہ پورا بینڈ سٹینڈ دوستو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے دوستو یہ تو چلیے اب ہم آپ کو یہاں سے آگے لیے چلتے ہیں اور یہ یہاں کی خوبصورتی بینڈ سٹینڈ کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ اور یہی پر رائٹ سائیڈ میں جو ہے سلمان خان انہی سڑکوں پر سائیکل چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بیچ میں ہی پڑتا ہے ریکہ جی اور جان ابراہیم کا گھر تو چلیے پہلے اس جگہ کو دکھاتے ہیں اس لوکیشن کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے پسچات آپ کو دگجو کے گھر بھی آپ کو دکھائیں گے شاروخ خان کا گھر تو آپ نے دیکھ لیا اور یہ جیٹ پلین دوستو یہ یہاں پر ہے یہ فائٹر پلین کو آپ یہ دیکھ لیجئے یہاں پر آپ کو رکنا ہے اور کروس کر کے آپ کو اپوزٹ سائیڈ میں جانا ہے ریکہ جی کا گھر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آگے اور لیے چلتے ہیں آپ کو جان ابراہیم اور ریکہ جی کا گھر دکھانے کے لیے یہ سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں دوستو بسیرہ یہاں پر ریکہ جی جو ہے رہتی ہیں دوستو بسیرہ میں اور اسی کے جسٹ سائیڈ میں ہی دوستو یہ جان ابراہیم کا گھر ہے دوستو یہ سیونت فلور پر یہاں پر رہتے ہیں یہ پیچھے والی بلڈنگ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جان ابراہیم بہت ہی اچھے اور سچے اور ویجیٹیرین انسان ہے دوستو بہت ہی اچھے انسان تو چلیے اب ہم سلمان خان اور شارک خان کے گھر کے بیچ میں ہی ریکہ اور جان ابراہیم کا گھر ہے دوستو اور دوستو اس کے پشچاد دوستو ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں آپ سب کے بھائی جان سب کے چاہنے والے یہاں دوستو سلمان خان کا گھر آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں آپ نے جو کبھی نہیں دیکھے ہوں گے ان چہروں کو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں یہ سلمان خان کا گھر گلیکسی اپارٹمنٹ بینڈرا ویسٹ میں یہاں پر آنے کے لیے دوستو بینڈرا ویسٹ سے ہی آپ کو آنا پڑے گا اور ماتر بیس روپے شیرنگ آٹو والا یہاں پر لیتا ہے اور یہ پورا گلیکسی اپارٹمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سلمان خان کا ان کے گھر سے دوستو محبوب اسٹوڈیو جو ہے ماتر آدھا کلومیٹر کی دوری پر ہی استید ہے کبھی کبھی تو وہ پیدل ہی چلے جاتے ہیں کبھی سائیکل سے چلے جاتے ہیں اور چلیے ہم بتاتے ہیں آپ کو محبوب اسٹوڈیو یہ ہم راؤن لے کر دوستو پورا آپ کو لے کر آئے ہیں اور یہ جو چورہ آرہا ہے یہاں سے رائٹ جیسے ہی جائیں گے تو سیدھا محبوب اسٹوڈیو پہنچ جاتے ہیں اور اس کے پسچات ہم آپ کو ان کے پروڈکشن ہاؤس کا جو آفیس ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں چلیے آپ کو جلدی سے جلدی تھوڑا لیے چلتے ہیں اور آپ کو سوئل خان اور سلمان خان کا پروڈکشن ہاؤس دکھاتے ہیں جہاں پر کی یہ کاسٹنگ کیا کرتے ہیں دوستو اور یہ ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں چرچ کے قریب میں ہی یہ سوئل خان پروڈکشن ہاؤس کا ایڈریس یہاں پر لکھا ہوا ہے اور یہ ان کا آفیس ہے سوئل خان کا اور یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کوریل ریلیف کوریل ریف فیفٹی فائیو یہ پوسٹر بھی یہاں پر لگا ہوا ہے رادے فلم انہوں نے سوئل خان سلمان خان پروڈکشن کا دوستو اور یہاں پر آ کر آپ اپنی قسمت کو آزما سکتے ہیں یہاں پر آپ آ کر آڈیشن دے سکتے ہیں اور اس کے پچھاتھ ہم آپ کو چلیے تھوڑا بینڈرا کی گلیوں میں گھومتے ہوئے آپ کو ایسی شاندار اور جاندار جگہ لیے چلتے ہیں دوستو جہاں پر آپ سچن ٹینڈولکر کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے یہاں پر یہ لیفٹ میں مزد ہے بینڈرا میں جوگس پارک کے قریب میں ان کا گھر ہے اور ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں دوستو سچن ٹینڈولکر جی ہاں کرکٹ سمرات سچن ٹینڈولکر کو بھی کون نہیں جانتا ہے دوستو اور یہ ان کا گھر ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نائنٹین اے فیری کروس روڈ یہ یہاں کا ایڈریس ہے اور یہ پورا سچن ٹینڈولکر صاحب کا گھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہتے ہیں نا جو انسان محنت کرتا ہے تو اوپر والا بھی اس کا خیال رکھتا ہے اور یہ سچن ٹینڈولکر کا گھر اور بلکل جوگس پارک کے بلکل پاس میں ہی استیت ہے جوگس پارک کے پیچھے کی سائیڈ مسجد آپ کسی سے بھی پوچھیں گے مسجد کے اپوزٹ سائیڈ میں ہی تھوڑا سا آگے چلنے کے پسچات یہ آپ سچن ٹینڈولکر کے گھر دوستو آپ پہنچ سکتے ہیں تو چلیے اب آپ کو آگے لیے چلتے ہیں تھوڑا سا سپیڈ سے دوستو دونوں خانوں کے گھر تو آپ نے دیکھ لئے ہیں شاروخ خان سلمان خان اور ایک اور خان باقی ہیں جی ہاں دوستو آمیر خان تو مسٹر پرفیکشنسٹ انہیں کہا جاتا ہے اور اب ہم آپ کو یہ پورا کارٹر روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں آمیر خان کے گھر پر اور یہ ہم آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں مسٹر پرفیکشنسٹ جی ہاں دوستو آمیر خان کا گھر یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی یہاں پر انہوں نے دو فلیٹ جو ہیں خریدے ہیں پورا کا پورا فلور دو فلور خریدے ہوئے ہیں دوستو پورے اور بہت ہی مہنگے گھر ہیں یہاں پر اور یہ سائیڈ میں ہی دوستو جو آپ یہ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں ایک اور آمیر خان کے گھر کے سائیڈ میں ہی ایک اور یہ بیلڈنگ یہ نظر آ رہی ہے دوستو یہ اشوریہ رائے کی بیلڈنگ ہے دوستو ایشوری رائے کی ممی یہاں پر رہتی ہے اور ان کی خود کی بیلڈنگ ہے یہ ایشوری رائے بچن کی اور یہاں سے اب ہم آپ کو آگے لیے چلتے ہیں اور اس جگہ پر آپ کو لے کر جائیں گے دوستو جہاں پر کی شاروخ خان منت خریدنے سے پہلے ممبئی میں آ کر جہاں پر رہا کرتے تھے اس بیلڈنگ کو دکھاتے ہیں انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کی شروعات کی ہے تو چلیے آپ کو لیے چل رہے ہیں ہم آپ کو جہاں پر شاروخ خان منت خریدنے سے پہلے رہا کرتے تھے تو ہم فٹا فٹ آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں اور آپ کا ٹائم ویس نہ کرتے ہوئے یہ ہم آپ کو ایسی جگہ پر آج لے کر آئے ہیں آپ نے کسی بھی ویڈیو میں نہیں دیکھا ہوگا دوستو ایسی ایسی جانکاریاں اور یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ یہاں پر یہ بیلڈنگ کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں دوستو اور یہ جو بیلڈنگ ہے اسے امرت بیلڈنگ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں پر سیونت فلور پر دوستو یہاں پر شاروخ خان رہا کرتے تھے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ امرت اے اور بی ونگ یہی پر دوستو شاروخ خان نے منت خریدنے سے پہلے کی زندگی یہاں پر بیتائی ہے اور یہ کارٹر روڈ کی پوری خوبصورتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ جو ہے جوگرز پارک سے پاس ہی میں ہے اور دوستو اس کے بعد ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں جوہو کا بہت ہی فیموس ہوتل جی ایڈ ڈبلو میرٹ ہوتل یہاں سے جوہو کے فلم ستاروں کی شروعات کرتے ہیں دوستو یہ آ چکا ہے جوہو ہوتل دوستو یہ آپ لیفٹ سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جوہو ہوتل جوہو کا جوہو ہوتل بہت ہی پرانا ہوتل ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ میں دوستو یہ وی ہوتل ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ میں وی ہوتل ہے اور یہ چوراہا جو آ رہا ہے یہی سے ہمیں رائٹ لینا ہے یہاں سے رائٹ لینے کے پسچات جیسے ہی رائٹ لیتے ہیں اس کے پسچات ہمارے بگ بی ہمارے دوسرے کوہی نور بھارت کے دوسرے کوہی نور کا گھر یہاں پر آ جاتا ہے یہ ہے جلسہ شریع امیتہ بچن صاحب کا گھر اگر آپ یہاں پر آ کر ان سے ملنا چاہتے ہیں تو سنڈے کے روز شام کو پانچ بجے دوستو وہ بہار پبلک سے ملنے کے لیے نکلتے ہیں آپ کی قسمت ہوگی تو دوستو آپ سنڈے کے روز شام کو پانچ بجے یہاں پر آ کر آپ ان سے مل سکتے ہیں یہ ہے جلسہ شریع امیتہ بچن صاحب کا گھر اور یہ یہاں کی خوبصورت یہاں پر اشور رائے بچن اور ابھی شک بچن یہاں پر نواز کرتے ہیں یہ وی ہوتل سے دیکھ لیجئے بلکل چورائے پر ہی یہ گھر جو ہے بلکل چورائے کے بلکل قریب میں ہی ہے وی ہوتل کے پاس میں ہی یہ جلسہ کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دوستو اور بہت ہی محنت کرنے کے پسچات دوستو شریع امیتہ بچن صاحب نے یہ بنگلوز بنایا ہے تین چار بنگلوز ہم آپ کو دکھائیں گے آج تو چلیے اس کے پسچات ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں جی ہاں دوستو جے کا گھر آپ نے دیکھ لیا اب ویرو کا گھر سیدھے سیدھے چلتے جانا ایک بس سٹوپ آئے گا بس سٹوپ کے سائٹ سے ہی ہمیں لیفٹ موڑنا ہے پہلا ہی لیفٹ وہ آتا ہے اور بس امیت جی کے گھر کے پیچھے ہی ہی مین جی ہاں دوستو دھرم جی جنہیں دھرم جی فلم انڈسٹری والے کہتے ہیں آپ سوی لوگ دھرمیندر کے نام سے انہیں جانتے ہیں تو ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں دھرمیندر کے گھر چن چن کے دوستو آپ سارے فلم انڈسٹری میں جتنے ستارے ہیں یہ آپ یہ راستہ دیکھتے جائیے امیت جی کے گھر کی پیچھے والی رو میں ہی دوستو دھرمیندر جی کا گھر ہے یہ ہم آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں یہیں پر سنی دیول بابی دیول اور دھرمیندر جی یہیں پر نواز کرتے ہیں حالانکہ دھرمیندر جی تو زیادہ تر اپنے فارم ہاؤس پر ہی زیادہ تر رہتے ہیں کیونکہ وہاں کی آب و ہوا بہت ہی خلی ہے اور انہوں نے بھی بڑی ہی محنت کے پششات دوستو یہ جہو میں گھر لینا کوئی کھانے کا کام نہیں ہے دوستو بہت ہی محنت کرنے کے پششات ایسا گھر نصیب ہوتا ہے ممبئی شہر میں دوستو گھر نہیں ہے پورا بنگلو ہے اور یہیں پر بابی دیول سنی دیول اپنی فیملی کے ساتھ میں یہاں پر نیواز کرتے ہیں اور اس کے پششات ہم ہم آپ کو ان کے گھر کے پاس میں ہی دوستو جو جو بھی گھر ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہمیں رائٹ لیا اور رائٹ لیتے سے ہی دوستو یہ آپ دھرم جی کا دھرمیندر جی کا گھر آپ دیکھ رہے ہیں اور اور اسی کے جسٹ سامنے جی ہاں دوستو یہ اجے دیوگن اور کاجول کا سپنوں کا گھر شیو شکتی یہاں پر بن کر تیار ہو چکا ہے اس کا رینویشن چل رہا تھا اور بس یہ بن کر تیار ہو چکا ہے اور اجے دیوگن یہاں پر بہتی جلد شپٹ ہونے والے ہیں اور یہ سامنے ہی دھرمیندر کا گھر ہے اور جسٹ اس کے آگے چلتے سے ہی ہمیں رائٹ لینا ہے اور یہ ہم آپ کو لے کر چل چکے ہیں اور یہ جیسے ہی رائٹ آپ لیتے ہیں دوستو انڈسٹری کے سب سے دگت جنہوں نے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے جنہوں نے شاروخ خان کی لائف بنائی جی یہاں دوستو یش راج جی یہاں یش چوپڑا اور بی آر چوپڑا دونوں بھائی بھائی رہے ہیں دوستو اور ان کے بیٹے کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی رو میں اب ہم آپ کو آگے لیے جا رہے ہیں اور دوستو یش جی کے گھر سے ہی سیدھے آگے چلتے چلے جانا ہے اور اس کے پسچات ہم آپ کو لے کر جائیں گے آپ سب کی ڈریم گرل ہیما مالینی جی کے گھر ہم آپ کو یہ روڑ پر لے کر آئے ہیں تھوڑا سا لیفٹ لے کر اور سیدھے ہی واپس ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں جوہو بس اسٹینڈ کے پاس میں ہی دوستو ہیما مالینی جی کا گھر ہے تو یہ چلیے ہم آپ کو ہیما مالینی جی کے گھر پر لے کر جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے نا کہ آپ ہمارے ساتھ میں ایک ایک فلمی ستاروں کے گھر گھوم رہے ہیں آپ خود بھی جائیں گے تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ ان کے گھر میں پیدل واک کرتے ہوئے آپ پہنچ جائیں گے بائک سے ہم نے اس لیے ٹرول کیا تاکہ آپ کو فلمی ستاروں کے گھر آپ کو کسی سے پوچھنے کی آوشکتہ نہ پڑے اور آپ ان کے گھر پہنچ سکتے ہیں نہیں تو ممبئی شہر میں آٹو رکشا والے بہت بے اکوب بنا دیتے ہیں دوستو اور آپ کا بہت سارا پیشہ خرچ ہو جاتا ہے اور اس کے پچھا دوستو ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ہیما مالینی جی کے گھر کے پاس سے ہی یہ رائٹ لینا ہے رائٹ لینے کے پاس میں دوستو جی ہاں ڈینی ڈینج اپا کا مکان آپ سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے کاتیا کی بھومی کا نوائی تھی گھتک فلم میں اور بہت ہی اچھے ویلن رہے ہیں دوستو قربانی فلم بھی آپ نے دیکھی ہوگی بہت ہی پرانے اور اچھے کلاکار یہ رہے ہیں ڈینی ڈینج اپا جی ہاں دوستو یہ آپ پورا آپ یہ دیکھ لیجئے اور اسی کے جسٹ آگے اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جی ہاں امید جی کا جس میں امید جی نواز کرتے ہیں پرتیق شاہ سب ہی لوگوں کو پرتیق شاہ ہوگی کہ ایک تو جلسہ ہے اور ایک پرتیق شاہ یہ بہت ہی فیمس بنگلے ہیں حالانکہ جہو میں امید جی کے پانچ چھے بنگلے ہیں اور مین یہ فیمس ہے کیونکہ یہاں پر وہ نواز کرتے ہیں تو چلیے روک کر سائیڈ میں گاڑی کو لگا کر ہم یہاں کا فلمان کا ناپ کے لیے کرتے ہیں یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو پرتیق شاہ کو یہاں پر امید جی واکنگ ڈاکنگ ہنگ لافنگ کرتے ہیں اور بہت ہی پرانا بنگلو ہے اور واقعی بہت ہی خوبصورت یہ بنایا ہوا ہے دوستو ان کے پتا شری بھی یہاں پر ایک زمانے پہلے شری ہریون شرائبچن بھی یہی پر رہا کرتے تھے اور اسی لئے امید جی نے اس بنگلے کو ہو بہو ان کی یاد میں دوستو یہاں پر یہ رکھا ہوا ہے اور امید جی زیادہ تر اسی بنگلے پر شام کو پانچ بجے یہاں پر ملاقات کرتے ہیں لوگوں سے کیونکہ یہاں پر امید جی اور جیابچن جی یہاں پر نواز کرتے ہیں اور شام کو پانچ بجے سنڈے کے روج یہاں پر لوگوں سے دوستو ملنے کے لئے بہار نکلتے ہیں اور بڑا ہی پوری روڑ پوری جام ہو جاتی ہے شام کے وقت اور اسی بنگلے سے اب ہم آپ کو سیدھے لئے چلتے ہیں اور یہ پورا جھوگیا اپوزٹ سائیڈ میں اس بنگلے کے پورا یہ ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں دوستو یہ رامائنہ جی ہاں شطرگھن سنہ صاحب کا گھر یہی پر دوستو شطرگھن سنہ نے بہت ہی اچھی اچھی فلمیں دی ہے ان کی بیٹی جی ہاں بہت ہی اچھی اچھی فلمیں انہوں نے کری ہے جی ہاں سناکشی سنہ اور شطرگھن سنہ اسی بلڈنگ میں نواز کرتے ہیں پوری بلڈنگ دوستو شطرگھن سنہ صاحب کی ہے اور شطرگھن سنہ صاحب کے بیٹوں کا نام ہے لب اور کش اور اب ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں دوستو جی ہاں فوٹو دیکھ کر تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے یہ انیل کپور صاحب کا گھر ہے رامائنہ کے جسٹ آٹھ نمبر روڑ پر آپ آگے جائیں گے تو جیسے ہی تو یہ انیل کپور صاحب کا گھر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو یہاں پر انیل کپور صاحب نواز کرتے ہیں اب ہم آپ کو اس کے پچھت رامائنہ کی لوکیشن ایکزک بتاتے ہیں کہ آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں ان گھروں پر تو اس کے بعد میں اب ہم آپ کو لے کر آئے ہیں شیٹی ٹاور جی ہاں دوستو یہ جو چھرایا ہے دوستو یہاں پر آپ نے محمود حس ایک علاقار محمود صاحب کا نام تو آپ سبھی لوگ پریشت ہوں گے یہ حس ایک علاقار محمود صاحب کا چوک ہے اور یہ سامنے کی بلڈنگ میں آپ یہ روحش شیٹی کی بلڈنگ یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں روحش شیٹی کی اس بلڈنگ کے جسٹ آگے ہی رامائنہ ہے شطرگن سینہ صاحب کا گھر اور اس کے جسٹ آگے ہی علاقار محمود صاحب چوک کے نام سے جانا جاتا اور اس کے پسچات ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جی ہاں دوستو اکی اکش کمار کھلاری کمار کے گھر جو کی بلکل جو بیچ پر استید ہے یہ سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو نوویٹل ہوتل کے جسٹ سائیڈ میں ہی یہ بلڈنگ استیت ہے اس بلڈنگ کو آپ گوھر سے دیکھ لیجئے اور اسی میں فرسٹ اور سیکنڈ فلور پر اکش کمار رہتے ہیں تھرڈ فلور پر روشن رہتے ہیں اور یہ فرسٹ اور سیکنڈ فلور پر اکش کمار نے پورے دو فلیٹ اس بلڈنگ میں لے رکھے ہیں اور یہ پر دوستو وہ صبح مورننگ میں چوگنگ وغیرہ یہاں پر کیا کرتے ہیں چلیے اندر کا درشت ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے لگتا ہے ان کی بلڈنگ کا اور نام کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ پوری بلڈنگ کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اکش کمار کی خوبصورت بلڈنگ یہی پر ساجد نڈیاد والا بھی فیفت فلور پر یہاں پر رہتے ہیں دوستو اور جو کی پروڈیوزر ہیں اور ان کی بلڈنگ کا نام دوستو اکش کمار ریتک کروشن جس بلڈنگ میں رہتے ہیں اس بلڈنگ کا نام یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پرائم بیچ پلوٹ نمبر ون بہت ہی آپ گوگل میں بھی آپ ڈالیں گے تو واپس آپ اس جگہ پر آپ آسانی سے بہن سکتے ہیں تو چلئے واپس جو چوپاٹی آپ کو لیے چلتے ہیں تو ویڈیو کیسا لگا دوستو آپ کو کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ہر نے آپ کو یہ پورے فلم ستاروں کے گھر دکھائے اور یہ اینڈ میں ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں یہ جو چوپاٹی کی خوبصورتی کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بینڈرا ورلی سیلنگ کی خوبصورتی کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت نظارہ دوستو یہ لگتا ہے اور جب بھی آپ ممبئی شہر میں آئیں تو آنے سے پہلے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے پھر ملتے ہیں آپ سے گوڈ بائی نمست سلام سسرے کال بائی بائی